آپ کے جن کالجیی قویتہ ہے ندازہ ہی کا چھتیز گڑھ کے ملے لگتے کہ کونوشن گاؤں نہیں ہے کونوشن شہر نہیں ہے اور چھتیز گڑھ کے باہر بھی جن چھتیز گڑھیا رہت ہے ایک بار جرور ہوگا گیت لسکہ ہے دیس بیدیس میں بھی خیات ہے اوکھا رچنا کئی سے ہوئی ساتھ ہاں یہ جب میں سن تیراسی میں سارا گاؤں پہنچے ہوں تو رائپور اور سارا گاؤں کے بیچ میں بہت لیمیٹیٹ گاڑی چلے آٹھ بجے کے بعد کوئی گاڑی چنی رہے اب آٹھ بجے کے بعد گاؤں تو جانا ہے تو ٹیم پندری میں ایک چھوٹے سے مندر رہے اب تو خیر ہو میں اوہر بریج بن گئے تو توٹ گئے مندر ہے تو اکھر چاورہ میں بیٹ کے بس کے یا ٹیکٹر کے یا ٹرک جو مل جائے اکھر انتجار کرنا تو دوچار جھن او عمر ہم اللہ مل جاوائے تو ایک جھن سین ہند آئی روز ملائے جن ہاں کیرہ بیچے بہر آوے رائپور دن بھر کیرہ بیچ کے سام کے گھر جاوائے تو اکھر سے دوچار دن بہت اسے پرچے ہوں گے آج جات بہت عمر کے ریس ہو تو وہ بتایا بیٹا کاد اخلا بتاواؤں اب یہ دیکھ لے کیرہ بیچ کے جاؤں تاں بیس روپیلہ مور یہاں اور نسا پتی کری اب آج دیکھو سنتی راسی کے بعد اب آج جب میں سوچ تھا ہوں وہ بات لہ اب وہ ماں تو نہیں ہے تو میں وہاں چندن شروع کریں کہ آج وہ بیٹا کی ستھیتی کا ہوئی ایک بڑھاپا میں ایک ماں چھوٹے چھوٹے روزی روزگار کر کے اپن جوان بیٹا من لپالا تھے اور وہ کھر کمائی کے پیسہ میں جب وہ بیٹا من نسا کر رہا تھے آج وہ ماں نہیں رہی تکا ہوئی تو ماں نہیں ہے تو بیٹا کیا سوچا تھے کہ مر روزگرہن دائی تو لسورتہ مگھلو پدو تھا ہوں اور نئی پتیاں وائیں کونوں میں لانگن بھوکھن سو تھا ہوں کہ مر روزگرہن دائی تو لسورتہ مگھلو پدو تھا ہوں اور نئی پتیاں وائیں کونوں میں لانگن بھوکھن سو تھا ہوں اور دھرم کمائی چیلا بڑھ چیما راکھے چوکی آٹھے کواپ پورا ماں اور موہڑا بندھا ایک کوچنین چھائلی جمعت راہے کورا ماں اور موہڑا بندھا ایک کوچنین چھائلی تو لسورتہ مگھلو پدو تھا ہوں اور نئی پتیاں وائیں کونوں میں لانگن بھوکھن سو تھا ہوں کہ مر روزگرہن دائی تو لسورتہ مگھلو پدو تھا ہوں اور نئی پتیاں وائیں کونوں میں لانگن بھوکھن سو تھا صرف تو راج ایکسپریس میں